در چیز کی ایک ہی ہے انسان کا سٹرگل اس کو آپ ہم نے جوڑا ایک بہت بڑے ٹاپک سے جو کیا اللومناٹی ایک بہت بڑا اس کو آرٹسٹ والے تو بہت مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے ساتھ اگر آپ جڑتے ہو تو آپ رات و رات کچھ بھی بن سکتے ہیں بہت بڑے نام جڑتے ہیں اس اللومناٹی کے ساتھ تو ہم لے کے آئے بھٹ صاحب کے ساتھ کہ ایک ایسی بات کہی جائے کہ یہ ایک سٹرگل ایک آرٹسٹ جیسے درشیل نے بتایا ہم سب نے بتایا آپ نے بتایا ایک وے آف لائف ہوتا ہے جس کو میریفیکشر کر دی جاتا ہے پی آر کے تھو کہ ایسے نہیں ایسے کرو ایسے بنو ایسے بنو اور لوگ بنتے بھی ہیں اپنا وجود چھوڑتے ہیں چھوٹے 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 شہروں سے آتے ہیں یہاں پہ آکے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم تو ہم تو یہی کے ہیں پھر کہیں نہ کہیں گرتے ہیں کیونکہ ان کا ایسے ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو پاور بدلتی ہے نا کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے تو بدل جا لیکن جب آپ بدلتے ہو تو ریلائز کرتے ہو کہ سب کچھ تو ملتا ہے بہت ساتسفیکشن is missing like satisfaction of doing a film or a role which keeps me longer for years not for a three days box office of 100 cr that's what we are bringing with ایسے سبجیکشن which will have music ایک راک سٹار کی کہانی ہے چھوٹے گاؤں سے ہنی سنگھ کو میں اس لیے اس میں بہت closely اس کو لیا کیونکہ ہنی سنگھ نے زندگی میں بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو اتنے شورٹ ٹائم میں کسے نے دیکھا نہیں میں تو بولتا ہوں سب کو پنجاب انڈسٹری کو چلانے والا ہنی سنگھ ہے جو بولی ووڈ میں لے کے آیا وہ آدمی آپ اس سے آج بات بھی کرو گے اس کا ویجن ہی آج کا نہیں ہے ہمارے الیومیناٹی بولتا ہے میں ہاتھی میں ننگا بیٹھ کے آنگا اب جو آدمی ایسی سوچ کی فلم میں سوچتا ہے اس کو میں کیسے یوز کروں گا الیومیناٹی میں this is very very so we are going to bring a story of a human in a very large than life roles which will have ہنی سنگھ is not playing any more character but it has a very strong musical thing he is a producer with me creatively is very much involved we go to نوریڈا پس ایک problem میں اس کی کہ وہ رات کو گیارہ بجے شروع کرتا ہے اور سو بے سات بجے تک وہ تو جب تک اس کا پیک شروع ہوتا ہے تو میرا پیک یہ الیومیناٹی کی سب سے بڑی پرابلم ہے ڈارک فلم ہے تو سچ مچ ڈارک ہے میرے لئے تو but the story wise it will bring sex romance love music in a most unique way of today's life ہر آرام نگر کا سٹرگلر اس کہانی کو دیکھ کے اگر نہیں رویا تو it will be our failure ہر آدمی جو ہنی سنگھ اس کو لوگوں نے دیکھا ہے پریز کیا ہے اس کے اندر کی کہانی جب آپ بند کمروں کی بات کرتے رہے تھے تو مجھے ہنی سنگھ یاد آتا تھا وہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچا ہے آج اس کا come back تو اس کو come back بولو کچھ بولو as a person when you connect to me I go mad I'm the biggest fan of ہنی because of his life not music music is a separate story اس کے اوپر allegation ہوئے سب کچھ وہ ایک الگ ہے but as story of a person وہ آپ کی اور میری کہانی ہے he's never giving up پا جی میں 20 گانے لے کے آمگا میں انٹرنیشنل ویلیجر میں پاگل کر دوں اس کے جو پیشن ہے ہنی سنگھ کا وہ کوئی میچ نہیں کر سکتا I can give in writing میں اس کو بولا ایکٹنگ کرے گا پہلی بار جب بلا پا جی مجھے ایکٹنگ نہیں آتی فلو آپ ہو جائے گی میں کہا یار میں تیر کو دیکھنا ہوں کاریٹر میں پا جی میں کو آتی نہیں در لگتا کامری سے آپ کسی نون ایکٹر کو اتنے بڑے پروجیکٹ کا اتنا بڑا امانت آفر کرو آدمی ہوتا ہے پا جی مجھے آتی ہے وہ مرکشپ کرا لوں گا everybody is running for things but honey is something who wants to deliver he is not running I want to ask you میں نے ہنی کے ساتھ بہت بار بات کیا about his dark face ان کا drugs ان کا mental health ان کا جو دھوکہ انہوں نے فیس کیا دوستوں کے ساتھ حالا کی friends کا بھی ایک point of view ہوتا ہے وہ میں نہیں کمنٹ کر سکتا but یہ ساری باتیں ہوئیں وہ dark face جب ہنی کا ہو رہا تھا آپ ان کے ساتھ تھے ہنی کے ساتھ اس dark face میں اگر کوئی ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ dark face اس کا ہونے نے دیتا میں کیا ہے کہ جب آپ سٹار بنتے ہو تو آپ کے آس پاس کے لوگوں نے جھوڑ بولنا شکر کر دیتے ہیں that's the dark face جب دوست بولتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو when he's down we are not telling them کہ تو غلط کر رہا ہے I was not there because he was lonely that time nobody was there جو اس کی جو mother ہے مجھے لگتا ہے اس کی comeback کے پیش اس کی mother ہی ہے even he has given up but his mother is somebody who had a right over him جس کو وہ دور نہیں کر سکتا تھا and she's the reason why he's now back and I'm sure کہ انگلے دو سال میں he will be the biggest because the music I've heard recently last week I was there is bringing something which is an extraordinary in fact Hani کے ساتھ اتنی بار بات کیا I've known him from day one yeah میں نے اس پرسن میں ان کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے in fact ابھی بہت فیلوسفیکل ہو گئے ہیں grown up I think grown up right وہ grown up ہو گئے literally but یہ بادشاہانی جو بیٹل ہو رہا تھا دونوں کے بیچ میں آپ نے close دی دیکھا ہے اس کو actually بیٹل ہے نہیں کوئی کیا ہے اگر مجھے میرے گانے میں یہ بولنا پڑ جائے کہ کس کے کمبیک نہیں ہو رہا اس سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ آدمی میری زندگی میں کتنا ایپورٹنٹ ہے اس کا کمبیک نہ ہونا آپ کی لائف میں کتنا ایپورٹنٹ ہے جو آپ کو اس کو اپنے کسی لیلک میں ڈالنا پڑ گا تو ایتسا بیٹل which is started out of fear of somebody مجھے ایسا لگتا ہے اور ہر آدمی کا اپنا style کس نے کیا یہ گانا بادشاہ کوئی بادشاہ کا گانا ہے کوئی بادشاہ کا گانا ہے کوئی بادشاہ کا گانا ہے مجھے کوئی جب انسٹا پر رید آئی تو آباس لائفنگ کہ when we speak in a group ویدھانی he never mention about بادشاہ اگر اس کو بولتا بھی ہے تو he's like جیسے 10 لوگ ہے تو 11 نام ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ جب آپ اس کو compare کر دیتے ہیں تو کا میوزک جس نے سنا اس کو پتا ہوگا وہ ایسا کیوں مولتا ہے تو مجھے معلوم یہ بیٹل کتنی سہی ہے but i am sure بادشاہ کو بھی میں جانتا ہوں چندگر سہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ there's no battle as per my knowledge آپ کو لگا کہ باکشا نے انگلی کیا تھا ہاں تو انگلی کا پھر جواب اس کے فینز نے دیا اس کو آج تا اس کو مجھ کو لگتا ہے اس کے شوز سے کیا اس کے انسٹاگرام پہ کیا کیونکہ سچ جو ہے you are connected to honey because of what he has done not something which PR has created so اس بیٹل کا مطلب ہے میرے حساب سے honey he was an undisputed guy the way he came up and the way he's surviving and مجھے تو لگتا نہیں کہ کوئی اور نام رافتار بادشاہ and all can even come close to him جو بولتے ہیں وہ لکھتے تھے ہم اس نے کریٹ نہیں دیا پھر سے لکھو نہیں دیا کریٹ اس نے تو کھالی سی ڈی بیچ نہیں یہ لائنز یہ سب کوئی ویجری لکھ سکتا ہے تو میں بہت بڑا ایڈمائرن ہوں اس کی لائف کا اور